آئیے ناظرین اکرام آج ایک ایسے اللہ کے ولی کی سوانے حیات پر روشنی ڈالیں گے جو اسی صدی کے ایک پائیدار بزرگ ہو گزرے ہیں ویسے تو آپ کی ولادت دہلی کے ایک معزز خاندان میں ہوئی آپ کے والد محترم کالے خان صاحب کا شمار دہلی کے شرفہ میں ہوتا تھا اس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ آج بھی دہلی کی ایک بستی کالے خان کے نام سے منصوب ہے اتنا ہی نہیں بلکہ کالے خان نام سے بسیں بھی چلتی ہے ہر چند کے آپ کا تعلق ہندوستان کی راجدھانی دہلی سے ہے تاہم خدمت خلق کے جذبے اور احساس جواب دہینے آپ کو صوبہ مہراسٹر کے بلڈھانا زلے کے ایک دہات جو آج سیلانی نام سے جانا جاتا ہے لا بسایا سیلانی سرکاری میرے آپ کی پوری زندگی خدمت خلق میں گزری آپ کی خدمت میں بلا تفریق مذہب و ملت دین دکھی زندگی سے مایوس اور حالہ سے پریشان لوگ آتے اور فیوز و برکات حاصل کرتے آپ کی پیدائش بھی کسی کرامت سے کم نہیں آپ کا تعلق دہلی کے ایک امیر اور معزز خاندان سے ہے اللہ رب العزت نے آپ کے والدین کو عزت دولت شہرت ہر چیز سے نوازہ تھا مگر کمی تھی تو صرف اولاد کی مگر اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو مایوس نہیں کرتا اس کی رحمتیں کسی نہ کسی ذریعے سے ان تک پہنچ جاتی ہیں ایک دفعہ کا واقعہ ہے ناظرین کہ آپ کی والدہ بہت مایوس اور غیمگین بیٹھی تھیں اسی وقت وہاں ایک درویش تشریف لائے آپ نے گھر میں سے کچھ آٹا بغیرہ درویش کی خدمت میں پیش کر دیا اس فقیر درویش نے آپ کے چہرے کو پڑھ لیا اور اداسی کا سبب دریافت کیا آپ نے اولاد سے محرومی سے متعلق حقیقت بیان کی فقیر درویش نے اپنی جھولی سے ایک پھول نکال کر آپ کے والدین کو پیش کیا اور کہا کہ آپ اسے کھا لیجی اللہ تعالیٰ آپ کی مراد پوری کرے گا اور نصیحت کی کہ اس بچے کا نام عبد الرحمن رکھا جائے اتنا کہہ کر فقیر درویش وہاں سے رخصت ہو گئے فقیر درویش نے جس طرح رہنوائی کی تھی آپ کے والدین نے اس پر عمل کیا اور کچھ مہینوں بعد کالے خان کے گھر آپ کی بلادت ہوئی لہٰذا والدین نے آپ کا نام عبد الرحمن رکھا یہ الگ بات ہے کہ آپ ایک معزز اور امیر گھرانے کے چشم و چراغ تھے مگر آپ کا بچپن عام بچوں کی طرح نہ تھا آپ کو بچپن سے ہی کشتیوں کا بڑا شوق تھا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ کشتی کا مقابلہ جیت کر خوشی و مسرس سے سرشار شہر سے آ رہے تھے سرے رہ ایک بزرگ سے ملاقات ہو گئی بزرگ نے کہا کہ دنیا کی کشتی کی جیت بھی کوئی جیت ہے اصل جیت اور خوشی تو دوسروں کے دکھ درد دور کر کے ہی حاصل ہوتی ہے اس واقعے میں آپ کی دنیا ہی بدل ڈالی آپ کافی بے چین رہنے لگے اور چودہ سال کی عمر میں خدمت خلق کے لیے گھر سے نکل پڑے ناظرین اکرام سفر کے دوران آپ کی ملاقات ایک فقیر سے ہوئی انہوں نے آپ کو حضرت خیر الدین شاہ مجرد رحمت اللہ علیہ کی خانکہ میں حاضری کی تلقین کی آپ مصطفی آباد چوپڑا میں حضرت خیر الدین شاہ مجرد رحمت اللہ علیہ کی خانکہ میں تشریف لائے آپ کے نورانی چہرے کو آپ کے پیر و مرشد دیکھتے ہی رہ گئے اور عبد الرحمن کو خانکہ میں رہنے کی اجازت دے دی کئی دن بھٹ گئے آپ کو جس چیز کی تلاش تھی اس سے آپ ابھی تک محروم تھے مایوسی و ناؤمیدی کے عالم میں آپ خانکہ سے نکل پڑے آپ جیسے ہی بغیر اجازت خانکہ سے نکلے پیر و مرشد کو روحانی علم کے ذریعے انکشاف ہو گیا اور پھر آپ کو خانکہ واپس بلا لیا گیا ایک طویل مدت کے بعد وظائف، روحانی علوم اور خلافت سے متعلق تمام باتیں آپ کے سینے میں منتقل کی اور پھر آپ کے سر خلافت کا سہرہ باندھا گیا ضروری کتابیں، سلسلہ نقش بندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ وغیرہ ہم سلسلوں کے اجازت نامیں شجرہ وغیرہ انعیت کر کے رخصتی کی اجازت مرحمت فرمائیں اور پھر شروع ہوا خدمت خلق اور کرامتوں کا سلسلہ میرے پیر سیدانی بسمتیں بدلتے ہیں میرے پیر سیدانی بسمتیں بدلتے ہیں جیسے ہی آپ خانکہ سے نکلے آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی ایک بھیڑ گاؤں کے چوراہی پر جمع ہے اور ایک کتہ مردہ حالت میں پڑا ہوا ہے کسی بات پر وہاں موجود لوگوں سے آپ کی بحث ہوئی اور آپ جلال میں آگئے اسی قیفیت میں آپ نے کتے کو اٹھنے کا حکم دیا کتہ اپنی دم جھاڑتا ہوا اٹھا اور بھاگ گیا جب یہ خبر آپ کے پیر و مرشد تک پہنچی تو آپ نے سیدانی بابا کو ایسا کرنے سے منع کیا اور نصیحت کی کہ عبد الرحمن آپ کو یہ علم کرامتوں کے اظہار کے لیے نہیں بلکہ خدمت خلق کے لیے اطا کیا گیا ہے آپ نے خدمت خلق کے حوالے سے اشد ضروری موقع پر کرامتوں کا اظہار بھی کیا ایک پیپل کے درخت میں ازدہ کی شکل میں جن کا بسیرہ تھا جو ادھر سے گزرنے والے مسافروں اور رہگیروں کو پریشان کرتا تھا آپ نے اس کا خاتمہ کر کے اس کے ظلم سے لوگوں کو نجات دلائی بیق وقت الگ الگ مقام پر آپ کی موجودگی خونخار جنگل میں شیروں کو اپنے ہاتھوں سے چائے پلانا ایسی کئی کرامتیں آپ کی ذات سے منصور ہیں رفتہ رفتہ ان کرامتوں کا شہرہ دور دور تک ہونے لگا متعصبانہ ذہن رکھنے والوں نے آپ کی طرح طرح سے آزمائش بھی مگر آپ نے راہ حق نہ چھوڑی تمام عمر الدین کی دعوت کو عام کیا اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہے اور دوسروں کو بھی تلقین کرتے رہے خدمت خلق میں سفر کرتے کرتے آپ علاقہ برار کے ظلہ بلدھانہ میں پیپل گاؤں سرائی میں تشریف لائے یہاں آپ کی ملاقات دادا حسین نامی ایک شخص سے ہوئی دادا حسین نے اپنے گھر چلنے کی درخواست کی اور والحانہ استقبال کیا گھر پہنچتے ہی سیلانی بابا نے دادا حسین سے کہا کہ ہمارا سندل اسی گھر سے نکلے گا آج آپ کو اس دنیا سے رخصت ہوئے تقریبا ایک سو تین سال پورے ہو گئے ہیں مگر آپ کی وسیعت کے مطابق ہر سال سندل اسی گھر سے بڑے ہی تزک و احتشام کے ساتھ نکلتا ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا عبادت کے لیے آپ گاؤں سے دور گھنے جھنگل میں اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتے دوران عبادت خونخار جانوروں کا گزر ہوتا اکثر یہ دیکھ کر آپ کے مریدین گھورا جاتے کہ کہیں بابا کو یہ جانور نقصان نہ پہنچائیں مگر آپ در اور خوف سے بے نیاز اپنی عبادات میں مصروف رہتے شیر اور خونخوار جانور کبھی آپ کا سرہانہ بنتے یا کبھی بڑے ہی معتبانہ انداز میں آپ کے اردگرد بیٹھ جاتے مریدین کے لیے یہ باتیں بڑی ہی حیرت انگیز ہوتی اس علاقے میں اکثر سوکھا پڑ جاتا تھا جو خلق خدا کے لیے بڑا ہی پریشان کن ہوتا یہی وجہ ہے کہ جب خدا کے بندے پانی نہ ہونے کے سبب بے چین نڑھال اور بدحواس ہونے لگے تو بابا سیلانی کا جوشِ رحم شدت کے ساتھ اُبھا اور آپ نے اسی علاقے میں ایک جگہ پانی کا جھرہ جاری ہونے کا حکم دیا یہ اللہ کے ایک محبوب بندے کا حکم تھا جسے اللہ کے ازن سے روبع عمل ہونا ہی تھا سو ہو کر رہا اور اس طرح سے پانی کا جھیرہ جاری ہو گیا اور سو سال سے مسلسل جاری ہے آپ نے اپنے ہاتھوں سے پانی کے جھیروں کا انتظام کیا تاکہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ساتھ دگر مخلوق بھی اپنی تشنگی بجھا سکیں اور جب تک رب کائنات چاہے گا جاری وہ ساری رہے گا اس جھرنے میں آج تک پانی کی کمی نہیں ہو سکی اور مخلوقات کو مسلسل فیض حاصل ہو رہا ہے مہترم ناظرین فرمانِ خداوندی ہے کہ جب کوئی بندہ میری رضا و خشنودی کے راستے پر چل پڑتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں اس کے ہاتھ اس کی زبان بن جاتا ہوں اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ جلے شانہوں کا فرمان حق ہے حق ہے حق ہے شاید اللہ اقبال نے اسی لئے یہ کہا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے بابا سیلانی رحمت اللہ علیہ بھی خدا کے بندوں میں سے ایسے بندے ہیں کہ جنہوں نے رب کائنات کی رضا و خشنودی میں اپنے آپ کو فنا کر دیا پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ خدا تعالی بابا سیلانی کے ہاتھ آنکھ زبان نہ بنتا سیلانی سرکار کے دربار میں بلا تفریق مذہب شردھالو اپنے من میں مرادیں لے کر آتے ہیں قومی اکجہتی کے ایسی مثال شاید ہی کہیں نظر آئے یہاں پر جلائی جانے والی ہولی بے مثال ہے اور شردھالووں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس ہولی کی آگ میں جادو ٹونے اور سہر کے اثرات چل جاتے ہیں ہولی جلنے کے ٹھیک پاس دن بعد شروع ہونے والا یہ میلا اپنے آپ میں کئی خصوصیات کا حامل ہے اتنا ہی نہیں پورے ملک میں اس ہولی کے تہوار سے ایک پیغام یہ بھی جاتا ہے کہ ایک ایسا مقام جو مسلمانوں کے لیے قابل احترام ہیں وہاں اور دگر ذاتوں وغیرہ کے تمام آسے زدہ جادو ٹونے سے بیمار پڑھنے والے لوگوں کا ہولی جیسی آگ کے ذریعے شفا پانا ایک ایسا مبارک اتفاق ہے کہ جس کے ذریعے ہندو مسلم اتفاق جیسا ماحول خدادات طریقے سے بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کے ذریعے یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے لوگو دیکھو میرے نزدیک میرے محبوب بندوں کا کیا درجہ ہے ناظرین اکرام اندازہ کریں کہ جب اللہ کے ولی کا یہ مقام ہے تو انبیاء کا کیا مقام ہوگا اور انبیاء کا یہ مقام ہے تو رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا اور اللہ وہ تو تمام عالم کا رب ہے ہی روحانی علاج کے حوالے سے آپ کا دور دور تک شہرہ ہے بھوت پرید پوراسرار بیماریاں جادو ٹونا وغیرہ جیسے مریضوں کا یہاں مکمل علاج ہوتا ہے بیس دین یا چالیس دین سہرزدہ مریضوں کو زنجیروں میں بان کر رکھا جاتا ہے اور معتقدین یہاں سے فیض پا کر جاتے ہیں ناظرین اکرام حضرت بابا سیلانی کا تعلق چونکہ اسی صدی سے ہے اور اس زمانے میں جدید تقنیق کا ظہور ہو چکا تھا آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نا چاہتے ہوئے بھی چہنے والے کہیں نہ کہیں سے ہمیں کیمرے میں قید کر لیتے ہیں اور پھر بابا سیلانی ایک رہن دل اللہ کے ولی تھے درگزر سے کام لیتے تھے شاید اسی لئے آپ انکار نہ کر سکے اور آپ کے کسی چہنے والے نے آپ کی تصویر کو کیمرے میں قید کر لیا آج ہمیں جا بجا سیلانی بابا کی جو تصویر دیکھنے کو ملتی ہے وہ حقیقی تصویر ہے نہ کہ خیالی یہ الگ بات کہ اسے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے مکسنگ کے ذریعے مزید نکھارا گیا ہے تقریباً ایک سو تین سال پہلے سیلانی بابا نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ حسین دادا یہ دونوں پہاڑیاں دیکھ رہے ہو انشاءاللہ ان دونوں پہاڑیوں پر روشنی ہی روشنی رہے گی میلا لگے گا اور ایک جمع غفیر ہر سال یہاں موجود رہے گا ہر سال معتقدین لاکھوں کی تعداد میں زیارت کیلئے یہاں آتے ہیں بلاخر اللہ کے اس ولی نے ارس کے دوران کا منظر بیان کرتے کرتے جامن کے پیڑ کے نیچے اس دنیا کو خیر آباد کہا اور اپنے مالی کے حقیقی سے جاہ ملا انہا لیلہ و انہا الہ راجعون ناظرین مہترم ہم اگلے ہفتے پھر حاضر ہوگے ایک ولی اللہ کے سوان ہی خاکے کے ساتھ شب خیر اللہ حافظ